شکریہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا دو تین چیزیں جو اہم بولنا ہے آپ لوگوں سے جو بات کرنی ہے جو خاص کلکہ ہم لوگ اپیل کرتے ہیں الیکشن کمیسٹر آف انڈیا سے کہ یہاں پہ جو ابھی ایم سی سی کے گائیڈ لائنز سبھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے بیکنز آم برکر جب جاتا ہے بلاک پریزیڈنٹس ہے ڈیسٹر پریزیڈنٹس جب جاتے ہیں کام کرنے کے لئے تو سب لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں رہتی ہے تو ایک سرکولیشن ہو پراپر طریقے سے ہر ایک کے پاس یہ انفارمیشن ایم سی سی کے گائیڈ لائنز ہو تاکہ ہر ایک کو پتہ ہو خاص کر جو گاؤں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جذبات میں آکے کوئی ایسا چیز کر لیتے ہیں کہ بے شک جو ایم سی سی گائیڈ لائنز کے خلاف ہوتا ہے اور ہم بھی اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور کیونکہ ہم سب لوگوں کو ایم سی سی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ایک لازمی بنتا ہے میری یہی گزارشیں میں لیٹر بھی لکھ چکا ہوں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہ گائیڈ لائنز کو پراپر سرکلیٹ ہر ایک فکر کے پاس جو جو بھی الیکشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جو بھی پارٹیاں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کی جو بلاغ پریجنٹ یا ہمیں ہی وہ دو چار کوپیاں ایسے دے دے گائیڈ لائنز کیا کیا ہے لیکن کافی جگہوں پر یہ بھی پتا چلا ہے کہ چاہے ساؤت کشمیر یا سنٹر کشمیر کی جہاں تک بات کرتے ہیں کہ اوفسرز جو ایم سی سی گائیڈ لائنز کے رہتے ہیں کبھی کبھار ان کو بھی لیک آف انفرمیشن ان کے پاس چلے ہوتی ہے تو پراپر طریقے سے وہ بھی ایک کوارڈینیٹ اور تھوڑا سا میری گزارش ہے الیکشن کمیشنر سے کہ عام پبلک جنرل پبلک کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جنرل پبلک کے جذبات بھی جڑی ہو گئے الیکشنز میں اور جذباتوں میں آ کر وہ ایسی جگہ پوشٹر چڑھا دیتے ہیں جہاں پتا نہیں ہوتا ہم لوگ اس کے پاس اس کی ہمیں پاس نولیج نہیں ہوتی تو جلد بازی میں نہ کر کے کہ پہلے ہی تھوڑا سا وارننگز دیا جائے یا بتایا جائے لیکن جب ایک ورکر کو پتا ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے میں نے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کیونکہ میں عام بات کر رہا ہوں میں خالی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بھی فلیگ ہے پارٹی کا سمبل ہے سمبل دیا گیا ہے جو بھی کچھ ہے اس کے بارے میں پروپر انفارمیشن ہو کہ کہاں چپکان ہے کہاں نہیں لگانا ہے یا کسی بھی جو بھی گاؤں کا یا کوئی بی فرد ہو کوئی ورکر ہے تو ہر کیونکہ جب بھی وعلیشنہ موڈل کورڈ آف کنڈرٹ آ جاتا ہے تو اس ورکر کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے تو پروپر ایک میرا یہی مانے ہے ماننا ہے کہ ایک انفارمیشن ہو تو وہ ہم سب لوگوں کے لئے بہتر ہے اور ایک میرے میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے جو میں پریس کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ کسی ایسے فیصلے کے خلاف نہیں ہیں یا ہم سمیدان کی رکشہ کرنے والے لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں کافی سارے میرے ساتھی ایسے جڑے ہیں جو وہ کشمیر میں جنہوں نے اس دیش کے لئے اپنی بلیدان دیا ہے قربانیاں دیا اور اس وقت اس دیش کے لئے جنڈا چڑھایا ہے جب کسی کی جرت نہیں آتی تھی اور سمیدان کی رکشہ کرنا قانون کی رکشہ کرنا جو ہے ہم سب لوگوں کا اولین فرض ہے ہماری پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی سٹریٹمنٹ نہیں ہے جو سمیدان کو کے خلاف ہو کوئی ایسا انٹینشن نہیں ہے اگر گلتی سے اس کے لئے کوئی ایسا سٹریٹمنٹ گیا ہو اس کے لئے ہم لوگ ماظرت کھا ہے اور اتنا صاف بتانا چاہتے ہیں ہم نے جو بھی باتیں کی ان لوگوں کے بارے میں جن کو دوشی قرار دیا گیا ہم نے یہ کہا ہم نے کبھی ہماری پارٹی نے کبھی بھی کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ ہم آج بھی اپنے اس بیان پہ پابند ہے جس پہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ جو سرکاریں تھی جنہوں نے لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو جیلو میں پہنچایا اور اس میں دو رائے والی بات نہیں ہے میں اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ ان سرکاروں نے جنہوں نے خاص کر نبی کے بعد سے یا ایٹی نائن میں بے گناہ لوگوں کو گناہکار بنوایا اور پتھر باز یا جیلو میں برنے میں ان سرکاروں کا خاص رول تھا جو پیچھے یہاں پہ سرکار میں تھی تو یہی میری الفاظ ہیں آپ لوگوں کا تہہ دل شکریہ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ بڑے سبھی لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ان لوگوں میں کبھی رہتی ہے کیونکہ ہم بھی گاؤں والے گاؤں کے رہنے والے ہیں تو وہ لوگ جذبات میں آ کر کوئی شام کو ایسا لاؤڈ سپیکر مالو کہیں گلتی سے آن ہو گیا کہیں گلتی سے سرکاری پول پہ جو گلت ہے قانونی سرکاری پول پہ ان نے جنڈا لگا دیا میرا یہ مطلب ہے کہ پہلے وارنگ دی جائے تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیا جائے تو پہلے ہی اگر ہم سیدھا ان کو ووڈ آف کنڈکٹ کے کیس لگا دیا تو گلت ہوتا ہے تھوڑا میرا یہ ماننا ہے کہ ایک نظرین آئیت ہو تو ان کو تھوڑا سا پہلے ایک موقع دیا جائے یہ میں رکھانا ہے سر انجینئر رشید باز آپ کا واپس کشمیر پہنچ چکے ہیں پہنچتے ہی سجدے میں گر پڑے آنسوں پانگوں سے آنسوں نکل آئے اور صاف طور پر کل شام کو لائب آنے کے دوران جو انہوں نے بات کہی تو اس پر کیا رہی نہیں دیکھو یہ ایک پری پلانڈ میتھڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں میں اپنی بات کرتا ہوں کسی لینڈ لارڈ نے میں نے زمین اپنی بیچی تھی آن ریکارڈ بات کرتا ہوں تو میں بیچ رہا تھا زمین تو میرے پاس اڈوانس کوئی آیا تھا پانچ لاکھ روپے اور اس پانچ لاکھ روپے کے لیے مجھے پانچ سو صفائیہ دینی پڑی اور خسرہ نمبر بھی دکھانا پڑا کہ کس خسرے نمبر کے تحت میں یہ زمین بیچ رہا تھا تو زائر سی بات ہے جہاں پر اتنا بڑا ایماؤنٹ یا مافیا سوری جو یہ ہے حوالہ آیا ہو وہ جس میں بنگلے اور پراپرٹی بنی ہو مجھے خدا کے لیے میں ایک عام کشمیل سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یہاں پتھر باز کے کیس میں بیل نہیں ہوتی یہاں پر اگر آپ نے کسی گلتی سے کسی میلٹنٹ کے ساتھ چائی پی اس پہ بیل نہیں ہوتی جہاں اتنا کروڑوں کا پیسہ آیا اور میٹنگز بڑی بڑی ہوئی اس یو پی اے کیس میں مجھے ایک آدمی بتائے اگر بیل ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ کیوں آزاد نہیں ہے جو گریب گربہ تھی جمعہ کشمیر کے اس تہار جیل میں فسے ہوئے میری 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 سمپل بات دوسرا ایک دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ سب ایک پلانڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور جب ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم نے تین میری پہلے پلانڈ کی ہے تو جب بھی ایسے ڈرامائی انداز کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں ایک پلانڈ والے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں اور تب جا کر یہ سب چیزیں پھر اس پہ سجدہ بھی کرنا پڑتا ہے آنسوں بھی بہانہ پڑتا ہے تہار جیل کی اندھری کوٹھیوں کی کہانیاں بھی بتانی پڑتی ہے ہم جانتے ہیں الیکشن کا سیزن چل رہا ہے تو ایموشن میں بلیک بیل کرنا ہے عوام سے آپ کس بیس پہ ووٹ لوگے کچھ تو کروگی سر آپ کا ماننا ہے پھر این آئی بھی کرپت ہے یا جو ڈیلی کوٹ ہیں جنہوں نے ڈیسیجے دیا وہ بھی کرپت ہے میرے موں پہ آپ الفاظ نہیں ڈالی میں عدالت کے عدالت کو نہیں سنیے 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 میری بات سن لیجئے آپ میں کیا بتا رہا ہوں میں عدالت کا احترام کرتا ہوں ان کے فیصلہ میرے لیے قبول ہے کوئی بھی عدالت کا فیصلہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس فیصلے میں جو ہے خالی عدالت کو رکھا گیا شکریہ جی ام شاہی نے پینتیس سال گزارے چالیس سال انسرجنسی میں گزارے میں نے جو دیش کی لیے کرنا تھا میں کر چکا ہوں مجھے کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے اور آج ما شاہی اللہ میں بہت شکر گزاروں اس دیش کا جو مجھے ریسپیکٹ کرتی ہے پورا دیش میں تھاڑی کشمیر کی جمہو کشمیر کی بات نہیں کرتا ہوں پورا دیش اگر مجھے عزت کرتی ہے میں اس کے لیے شکر گزاروں مجھے پراؤڈ ہے آپ کے اوپر ایم ایٹرو نیشلسٹ لیکن یہ بات جو جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے میں اس کو کبھی بولوں گا بھی نہیں میرے بھائی کیونکہ بہت گلت چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہماری پولٹک ساف شفا ہونی چاہیے تھی اس میں داگ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے بھائی ہم ہماری لوگوں کو ہماری لوگوں کو بہت بہکایا گیا چالیس سال ہو گئی چالیس سال کا بزرگ ملتا ہے کیا بات ہے تیس سال پہلے انٹرگیشن ہوئی تھی میرا یہ پورشن بیٹھا ہوا ہے ایسا کیوں کیوں جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے چاہیے فاروق عبدالع صاحب وہ میں بہم مفتی اپنے اپنے کرسیوں کے لیے تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی ہم کیوں نبجوانوں کا استحصال کریں میرا سمپل میں اپیل کرتا ہوں دیش کے لوگوں جو مجھے دیکھ رہے ہو آؤ اور جمہو کشمیر میں لوگوں کی مدد کرو اس لیے مدد کرو کیونکہ ہماری نبجوان جو پڑے لکھے لوگ ہیں یہ بہت بے گناہ لوگ ہیں بے قصر لوگ ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے اور پھر ایموشنل ووٹ خریدا جاتا ہے جمہو کشمیر سر ایک طرف آپ خود کہتے ہیں کہ جتنے بھی جیلیوں میں بند پریزنرز ہیں ہم جی ایم شاہین ان کی رخائی کرے گا میں نے بار بار اپنے الفاظ پر قائم ہو سٹون پیلٹرز کی کیسز کو ریووگ کرنا جن کو بھی بے گناہ لوگوں کو فیک ایف آئرز لگے ہیں آج سے پرانی سرکاروں کے لیے جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی وقالت کرنا ہے جی ایم شاہین کا آپ ان کی رہائیت کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے لیے لڑائی کر رہے ہیں انجینررشی جب رہا ہو کے آ جاتے ہیں اس لیے فیشی کرتا ہوں پینتیس لاکھ روپے میں منڈیٹ بکا اس لیے کرتا ہوں ایک ہی خاندان کے تین لوگ الیکشن کے لیے اٹھے اس لیے کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ کیا کہتے ہیں وہاں اور بھی باقی لوگ یو پی ایک کیس میں بند ہیں ان کو نہیں چھوڑا گیا ابھی بتانا ضروری نہیں ہے وقت آنے پہ بہت ساری کتابیں کھولوں گا ابھی فکر مت کیجئے خالی زندگہ سروز ایک ایک کتاب کھولوں گا دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویڑا ٹی جی یوٹیوب پیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر موسیقی